بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی اب سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور سارے بیس کروڑ لوگ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے جہاں اس نے اس ملک کی جمہوری قوتوں کو بھی بچانا ہے اور چوروں کو بھی بھگانا ہے چوروں کو بھی سزا دینی ہے سو پاکستان کی تاریخ کا کل کے روز سے میرے خیال میں ایک نیا باپ کھلنے جا رہا ہے جس میں نواز شریف صاحب نے ایفیڈیوٹ کے ساتھ بتانا ہے کہ یہ مال کدھر سے آیا کس نے کمایا کس نے باہر پہنچایا کس نے یہ فلیٹ خریدے سو میرا جو کیس ہے بڑا سمپل ہے کہ بارہ آدمیوں کو سپریم کورٹ نے ڈسکوالی فائی کیا ہے اس کیس میں ایک جج کے ممبر صاحب جو اس وقت بھی ایک ممبر ہیں ایسے آدمی بھی ڈسکوالی فائی ہوئے ہیں سرور صاحب جس نے اپنے دو بیٹوں کی فنڈنگ کی تھی ایک ایسا آدمی بھی ڈسکوالی فائی ہوئے ہیں جس نے ایک ممبر جس کا مسجد کے ساتھ اکاؤنٹ تھا اس نے مسجد کے ساتھ جائنٹ اکاؤنٹ نہیں ڈیکلیئر کیا اور نواز شریف کا کیس بڑا کرسٹل کلیئر ہے وہ فس گیا ہے اور مجھے پورا یقین ہے اور میں کیونکہ کل فیصلہ تو پہلے یہ ہوا تھا کہ ہم اوپن کورٹ میں ہی رہیں گے لیکن ساتھیوں جب فیصلہ ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ مختلف بات کی جائیں یا مختلف تحفظات کیے جائیں کل انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ کی تاریخ میں ساڑھے یارہ بجے ساری قوم کی نگائیں ہوں گی اور ڈے بائی ڈے امیدہ ہیرنگ ہوگی اگر ڈے بائی ڈے ہیرنگ ہو تو دنیا میں کوئی بھی ایون قتل کا کیس ہو تو چار پائیں دن میں فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس کیس میں قوم توکے کر رہی ہے کہ دو ہفتے ایک ہفتے کے اندر بھی یہ فیصلہ ہو سکتا ہے سو کل کا دن ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی کیونکہ ابھی ہماری جو رٹ ہے جو ہماری پیٹیشن ہے سپریم کورٹ میں وہ پینڈنگ ہے اور ابھی یہ فائنل فیصلہ نہیں ہوا کہ ٹی او آر ہم بھی دیں گے ٹی او آر ان کیس لیکن میں عوامی مسلم لیگ اوپن کورٹ کی عامی ہے جو جیسا میں نے پہلے کہا لیکن ساتھیوں کی رائے کے تحت ہمیشہ ہمیں ان کی ہاں میں ہاں ملانی پڑ جاتی ہے عوامی مسلم لیگ اور شیخ رشید اوپن کورٹ کا عامی ہے لیکن کل وہاں دیکھیں گے رائے اگر جوڈیشل کمیشن کی حق میں رائے گئی تو عوامی مسلم لیگ اپنے ٹی او آر دے گی اور جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک واحد سلوشن رہ گیا ہے کہ کورٹ اس کو انصاف پہ مبنی کیونکہ جو میری سیاسی زندگی میں اس سے بڑا کیس گو میں نے بڑے کیسز دیکھے ہیں میری سیاسی زندگی میں اس سے بڑا کیس سپریم کورٹ نے جس کا بیڑا اٹھایا ہے اور جو انٹرنیشنل پریشن ہیں پاکستان پہ جو اکنومک معاملات ہیں جو گورمنٹ ہے جو اپوزیشن ہے سب جو سپریم کورٹ پہ اپنا اعتماد کر رہی ہے یہ میں سمجھتا ہوں ایک بیس کروڑ لوگوں کی بہت بڑی وکٹری ہے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ انصاف پہ مبنی کیس کاؤنٹ ڈاؤن کل سے کس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے کل سے کس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو رہا ہے اور کیا اظہار تشکر ریلی میں آپ جا رہے ہیں آج یا نہیں دیکھیں میں نے ابھی حوامی مسلم لیگ میں ہماری ایک چھوٹی پارٹی ہے ہم عمران خان کے اتحادی ہیں اور اتحادی رہیں گے اور عمران خان میں یہ صفت ہے کہ ہماری تحفظات اور ہماری باتوں کو وہ سنتا ہے کل جب ہم وہاں گئے مختلف میڈیا نے یہ باتیں کی کیونکہ میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ ہم اوپن کورٹ میں جائیں اور اس وقت تو یہی فیصلہ ہوا تھا پھر ان کے لائر نے کیا لیکن ہم اس کو بھی اون کرتے ہیں لیکن مجھے توقع زیادہ ہے کہ ہم جائیں گے ہم تو لڑائی کے موڈ میں تھے آج ہم نے تو آج دو بجے چاندی چوک سے اعلان جنگ کیا ہوا ہے ظالموں کے خلاف ہمارے شہر میں ڈیٹھ سو کنٹینر لگا کے ایک بچے کی شہادت ہوئی ہے اور اس کو ایک ہی دن میں چیک دے دی ہے انہوں نے اور جو تکلیف ہمارے شہر میں ہلکہ پچپن اور چھپن نے اٹھائی ہے میں سیاسی ورکر ہوں نائنٹین سکسٹی ایٹ سے سکس نومبر نائنٹین سکسٹی ایٹ کو اسی چوک میں میں نے لڑائی لڑی تھی اتنا ظلم اور تشدد کبھی نہیں دیکھا اور ہم رات تک لڑتے رہے اب مختلف میڈیا مختلف باتیں کر رہے ہیں نہیں آئے امران خان کوئی بات نہیں ہو ہمارا دوست ہے بھائی ہے دوست ہے اور دوست رہے گا وہ میرے چہرے سے آپ کو ہے یہ فیصلہ بھی کریں گے اور غالب امکان یہ ہے کہ جائیں گے دیکھیں میں تو ابھی جو میں نے محسوس کیا ہے کہ الیکشن کمیشن اب سپریم کورٹ کی میں ایسے محسوس کر رہا ہوں ایسے پلٹیکل ایکسپیرینس کہ میں بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کی دیٹوں کے بعد اپنی دیٹیں دے گا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہوگا میرا خیال ہے وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا گنڈا پور صاحب پاکستان عوامی تحریک کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہے کہ آپ کیوں نس گئے جی نہیں ہم کہیں نہیں نس گئے میں یہ بات کہہ چکا ہوں اور چلیں اچھا ہے شیخ صاحب موجود ہیں ہم دو تاریخ کے لیے انوائٹڈ تھے پرسو رات سے میں ادھر ہوں اور شیخ صاحب کی ریلی میں بھی ہم کمیٹی چوک پہ تھے اور اسی طرح موٹر سائیکل پہ تھے جس طرح شیخ صاحب تھے ہم کہیں نہیں گئے دو تاریخ کا ہمارا وعدہ تھا دو تاریخ کے لیے ہماری شرکت ہونی تھی طریق انصاف نے ایک فیصلہ کیا ہے ہمارے اتحادی ہیں ہم ان کے فیصلے کی رسپیکٹ کرتے ہیں تینکیو جی